موزز ناظرین میں بریرہ اجاز نوبل نیوز چینل میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں صدا اتحاد کرنا ٹکا کی زیر احتمام آلی جناب سید زمیر پاشا صاحب مرہم سابق آئی ایس آفیسر رسدر صدا اتحاد کرنا ٹکا کی رہلت پر بروز جمعہ چار ڈسمبر مسجد خادریا عیدگاہ خدوس صاحب ملز روڈ بانگلور میں ایک تازیتی اجلاس مناخت ہوا اس موقع پر حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب رشاہ دی امام و خطیب جامعہ مسجد بانگلور سٹی کا خطاب ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش رہے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لیکن اے ایس آفیسر لیکن جب کھڑے ہو کر بولتا تھا وہ ہمی کے آئرہ اتنی پیش فرماتے ہم تو لگتا ہم شروع میں جب سبرا تھا ارسا لگتا تھا کہ یہ نہیں داروں سے بگری حاصل کر کے اللہ میں تشریف لائیں بہر میں پتا چلا کہ یہ مولانا نہیں ہے لیکن یہ اللہم ابھی نہیں ہے ہاں یہ اس آفسر اللہ حرکتہ جلالہ نے دین سے جوڑ کے رکھا اور اس کام سے جوڑ کے رکھا تو جس کی پر نسبت اللہ نے ان کو قرآن سمجھنے پڑھنے اور اس پر انہیں کرنے کی توفیق عطا کیا جن کے زندہ میں سارے میں بعضوں جنیل شیئن ہیں ہاں ہاں کہ یہ اس آفسر کا بیٹا میں ماشاءاللہ وہ بھی بابائی دارے کے رہے سکتا تھا لیکن یہاں جنیل شیئن رہ کے باتا رہے ہیں کہ مجھے فقر ہے کہ میں ایسے بات کی اولاد ہوں جنہوں نے قوم کی بھی حکمت کی اور اللہ اللہ حرکتہ جلالہ جو آپ کو زندہ داری دی تھی کہ اولاد کو نیک بنایا ہے وہ نیک بھی بناتے ہوئے ہیں آپ کی دنہوں نے جنہوں نے میرے والد کا کہ گھر سے بڑا رشتہ رہا ہے اور اتنا رہا جانا وہاں آپ سے ملے اللہ اور اسے مشورے کرنا اور ملے اللہ آج یہ ہوتی ہے آپ احباب سے کہ جیسے ایک ایس آفیس صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھاس صلی اللہ علیہ وسلم دے رہ کر جب کبھی یہاں جانا ہوتا ہے تو نماز کا وقت ہوتا تو جانیماز کی ساتھ ہوتی وہی نماز ادار کر رکھتا ہے کاش کہ ہمارے اور احباب اس طرح ایسے سچے اس نام کا چلے ہمارے آفیس صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر وہاں ڈھے ہیں جو قوم کی بھی فنگر کریں انسانیت کی بھی فنگر کریں ایسا آفیس صلی اللہ علیہ وسلم اور پیدا ہو جانے ہیں یہ بھی آپ سے گزاریش ہے جب ریٹائر ہوتے ہیں لوگ تو بھئے اکثر دیکھتا ہوں اور سنتا بھی ہوں کہ ہماری قوم کی لوگ چونکہ اطلاع قوم سے الگ تھلگ رہتے ہیں اب پھوئے کے نوازے وہ سواہ ہوا پیٹا ہوں لے کے بیٹھ رہے ہیں ٹیوی کے سامنے بیٹھ رہے ہیں صبح سے شام تک کسی میں وہ گزر گاتا ہے لیکن اللہ کا شکل ہے کہ ہمارے مبھول و مفہول زمین اچھا ساہر ریٹائر ہونے کے بعد اور بڑے رافیس اگل ہیں اللہ نے کوئی اتنا موقع عطا کیا کام کرنے کا کہ ماشاءاللہ بہت جنگ کا امت کو جونے کا کام آپ نے انجام دیا ایک چسبہ تھا جب کبھی بھی اس مہینے کے لئے رامہ مسید آتے تو یہ ہی میرے سامنے بات رکھتے جیسا کہ رامہ مسید ترس میں شہاگی ہیں احل سنت جماعت کی بھی ہیں یہ والے حدیث بھی ہیں سب بھی کر رامہ مسید ترس میں ہواہر کار کہ ہمارے پورے جماعتیں اسی طرح ملتہی ہو جائیں اللہ کرے کہ موقع جنگ ملتہی ہو جائیں کہ ہم سم مل کر ایک دوسری کی ٹانک کھینچنے کے بزے ایک دوسری کو اوپر چڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ ہمارے دل میں حسد آئے لگا ہے کہ ہمیں وہ صداع اتحاد کی جو آواز انہوں نے لگائی تھی کہ اس آواز کو اتنا ہم پر وہاں چلائیں جو ایک ایسا دلت ہے کہ ادھر بھی سایہ دے رہا ہے ادھر بھی سایہ دے رہا ہے ادھر بھی ادھر بھی اس طرح کا یہ صداع اتحاد تراؤں ان شاء اللہ آمی والدنوں ضرور بنے گا بس میں آپ سے بھی مزارش ہے سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمائے وہ بھی اسی طرح کے عفصر ہیں اور ایسے ہی ہمارے یوں اسمار احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اکرم باشر صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چک جنہیں افصرم ہیں ماشاء اللہ وہ اڈیشنل کمیشنر آف پولیس تھے جو اصحاب احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لے کہ آہمدر سے مسلمان کے لئے اہم باڑیواروں کے لئے وہی چھوڑا بہنے لگر علماء کے لئے بار بار کسی مسئلے میں جانا امت کے لئے فارم کے لئے آسان کام نہیں تھا جو اصحاب احمد صلی اللہ علیہ وسلم ملنا جنلا آؤ احمد کی فکر کرنا بڑا آسان ہے لیکن وہ شخص کی ماشاء اللہ کبھی وقت اور نماز شوٹے تو میں نے جو ہی دیتا ماشاء اللہ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف وہ انسان بھی ہو ایک طرف آفیصت بھی بنے تو اس سے پہلی زیادہ پکی اور سچے مسلمان بن کر زندگی بزارے یہ ہماری فیبے ہیں آپ بھی اپنی مولاد کو ایسے آفیصت بنائیں اس وقت قوم کی بہت زیادہ اس میں کمی ہم دیکھ رہے ہیں چند گھنے چونے آفیصت کہ یہ سب سلام ہویا یہ سب سلام ہویا یہ سب سلام ہو ہاں ہائی مسلمان لیکن جن کے لئے قوم کا جذبہ ہو وہاں لہبات ایسے بھی ہم دیکھنے تو ملتے ہیں ان نام کے مسلمان نہیں اگر کوئی مسلمان جا کے سلام کرتا ہے تو وہ رسکات ہوتے ہیں اور وہ حضر میں بات کرنے کے لئے قواہ میں بات کرنا پسند کرتے ہیں اس لئے کہ ڈن لگتا ہے کہ کہیں ہماری نوکلی ہم سے چھن نہ جائے اور ہمارے اوپرنمات نہ پڑ جائے کہ یہ مسلمان کا آفسر ہے لیکن زمین پشا صاحب کو میں نے دیکھا کہ نہ وہ مسلمان کو دیکھا نہ ہندو کو دیکھا نہ شیاء کو دیکھا نہ آمل حدیث کو دیکھا جو کوئی بھی آ رہا ہے اس کو انہیں دلے لگا لیا اور اس کے لئے جو بھی آپ سے بند پر رہا تھا ماشاءاللہ اس کا ساتھ دیا اللہ رب زلجلال ان کی قدروں کو نوم سے منعبت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اللہ رب زلجلال جیسے انگر شریف صاحب ماشاءاللہ اپنے انگر بڑا جذبہ رکھتے تھے میں نے بھی کہیے سفر ان کے ساتھ ہوئے اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے باپ کے جلی لانے کے بعد عشمال صحیف صاحب محصہاللہ پڑے جذبے سے آگے آ کر کام کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں زمین الشم صاحب سے بھی ایک طرف آپ کی مصروفیت ہے لیکن وہی انسانیت کے کام آنا ہوئے یہ اس سے ہی نہیں زیادہ ضروری ہوتا ہے جیسے آپ کے والدِ بزرگوار انجام دے رہے تھے میری خانش ہے کہ آپ بھی کچھ ہی طرح آپ کے والدِ بزرگوار کے نخشت اگر پر چلتے ہوئے آپ بھی آئے آئے قوم کا ہاتھ دھامیں ہم سر آپ کی بھی ساتھی لیسے عثمان شہید ماشاءاللہ یل ہے لیکن جذبہ بڑا ہے تو اسی طرح آپ بھی آئے 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 اور کام کریں اس لئے کی طریقہ جھجک ہوتی ہے کہ کیا کہیں یہ لوگوں سے ملنا یاد رکھیں لوگوں کی گالیاں کھا کر اگر ہم اللہ کے سامنے سرکھ ہو جائیں اس سے بڑھ کر کوئی ہوا ہماری زندگی کا نتیجہ نہیں نہیں ہو سکتا ہاں لوگوں کی گالیاں بھی کھانے پڑیں کیا اللہ کے حسول علیہ السلام میری خیالت آپ کو تکلیف نہیں دیا گیا جی ہاں ہمارے جتنے بزرد آئے ہیں سب کو گالیاں دیئے ہم کوئی اگر گالیاں دیتے ہیں تو دینی دیئے لیکن اللہ کی نظر میں اگر ہم کامیاب ہوگئے تو اس سے بڑھ کر ہماری زندگی کیلئے کوئی اور سمع نہیں اللہ کرے اللہ ہمارے لئے ان باتوں پر مجھد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انہاں تو فون مجھورت انہاں قیامہ فمن زخ زیان جو جہنم سے کٹ گیا ہے جہنم سے کٹ گیا ہے جنت فمن زخ زیان انہاں بہت خیلت جنت میں داخلہ مل گیا فقط فارس اس کے لئے کہ ہاں کیا سرٹیفیکٹ ملیں گے وہ سرٹیفیکٹ ملے گی تو اس سے بڑھ کوئی صلت نہیں ہو سکتی کہ جاؤ جنت میں جاؤ جنت کی سرٹیفیکٹ مل گئی اللہ ہمارے زمین پشاہ ساتھ کو بھی جنت کی سرٹیفیکٹ عطا کرے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت میں فردوس میں جگہ عطا فرمائیں اور حیات الدنیاں بھی لامتا ہوگا اللہ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ نہیں ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری حفاظت فرمائیں اور آپ کی حفاظت فرمائیں آمین و آحمد ناوان اللہ علیہ وسلم